پھر اسی طرح کچھ اور کام بھی ہیں جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ان میں ایک کام حرام طریقے سے مال کمانا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام غزہ سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا رمضان میں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جس رب کے حکم سے ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں اسی کے حکم سے ہم حرام سے بچنا بھی سیکھیں پھر اسی طرح قطع رحمی کرنے والا رشتوں کو کاٹنے والا بھی جنت میں نہ جا سکے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعن قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اسی طرح اپنی رعایہ کو دھوکہ دینے والا حاکم بھی جنت میں نہ جا سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان رعیت پر حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت سے دھوکہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حاکم کو اپنے عوام کے ساتھ کتنا مخلص ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا يدخل الجنت مننن ولا عاقن ولا مدمن خمرن کہ احسان جتانے والا والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا گویا یہ آمال بھی جنت کے راستے کی رکاوٹ ہیں پھر فرمایا کہ جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ شخص بھی جنت میں داخل نہ ہوگا ایک اور جگہ پر فرمایا لا يدخل الجنت الجواز وللجعذری بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں نہ جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ صفات ہیں جو دنیا میں بھی معاشرے کو جہنم بنا دیتی ہیں دوسروں کو بد زبانی سے تنگ کرنا دوسروں کو ستانا دکھ دینا رشتداروں سے تعلق توڑ لینا اور اسی قسم کے اور بہت سی بد اخلاقیاں انسان کو دنیا میں بھی بہت سی مشکلات سے دوچار کرتی ہیں اگر ایسے شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے تو وہ جنت کو بھی جہنم میں بدل دے گا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اس لیے ایسے لوگوں کا وہاں داخلہ ہی بند کر دیا گیا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہ جائے گا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی کبر ہو تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اسی طرح آپ نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ چُغْل خور جنت میں داخل نہ ہوگا چُغْل خور کون ہوتا ہے چُغْلیاں کھانے والا چُغْلی کیا ہوتی ہے ایک شخص کی برائی کسی دوسرے کے پاس اس نیت سے جا کر کرنا کہ دونوں کے باہم تعلقات خراب ہو جائیں ظاہر ہے جو شخص دنیا میں لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ معاشرے میں بد امنی پھیلاتا ہے ایسا شخص جنت کے امن کو بھی برباد کر سکتا ہے اس لیے اسے جنت میں جانے کی اجازت نہ ہوگی حدیث کے مطابق جو لوگ نفس کے بخل کا شکار ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے تو نفس کا بخل کیا ہوتا ہے نفس کا بخل دل کی تنگی اور ایسی تنگی کہ جس میں انسان ہر خیر ہر بھلائی اور ہر خوشی صرف اپنے لیے چاہے خود غرضی دکھائے وہ شخص دوسروں کی پروانہ کرے ایسا شخص نفس کی تنگی یا بخل کا شکار ہوتا ہے یعنی بخل سے مراد یہاں صرف مال کا بخل نہیں دوسری چیزوں کا بخل بھی ہے اور یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے